جی آسا ہمالیکم آج کی اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم فارمور کونٹیٹی فائنڈ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں گریٹ بھیمز کی یاد رکھئے گا یہ کمپلیٹ پروجیکٹ کی اسٹیمیشن ہے اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو ایڈیز بری امپورٹنٹ کہ آپ چاہیں پہلے پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں لنک میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیتا ہوں یا پھر آپ اوپر آئی بٹن دیکھ رہے ہوں گے وہاں پہ ڈیفرنٹ پلی لیسٹ آ رہی ہوں گی آپ وہاں کلک کر کے بھی آپ وہ تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں سیکونس بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحیح سے انڈرسٹینڈ کریں تو آپ نے سیکونس کو فالو کرنا ہے جس سیکونس کے ساتھ میں یہاں پہ ویڈیوز کو اپلوڈ کرتا جا رہا ہوں آپ نے اسی سیکونس کے ساتھ ویڈیوز کو دیکھنا ہے اگر پوسیبل ہے تو آپ نوٹس بھی گریئٹ کر سکتے ہیں تو چلیئے موو کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں گریڈ بیمز ہے کیا گریڈ بیم میں ہم نے فرمور کو کس طرح سے پلیس کرنا ہے پھر ہم ڈرائنگ میں موو کر کے اس کی کوانٹیٹی کو فائنڈ آٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو سبسکرائب کر لیں بل ایکن پرس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے now here is our topic great beams so what are great beams great beams are on top of foundation and spotting a wall near ground level so great beams basically foundation کے top پہ پلیس کیے جاتے ہیں اور یہ کسی لیے use ہوتے ہیں for spotting a wall near ground level now here is a picture regarding the great beams آپ دیکھ سکتے ہیں کہ foundation پلیس کرنے کے بعد یہاں پہ great beams کے لیے formwork کو پلیس کیا گیا ہے اور یہ کچھ اس طرح سے پلیس کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے column to column جس طرح بھی آپ کا layout plan ہوگا اسی کا regarding یہاں پہ پلیس کیے جائیں گے اور formwork find out کرنے کے لیے great beams کے لیے specially یاد رکھئے گا کہ ہمیں sides ہی find out کرنی ہوتی ہے جو bottom ہوتا ہے وہ directly laid ہوتا ہے ground پہ ٹھیک ہے جو bottom ہے وہ ہمیں نہیں find out کرنا ہمیں totally کیا find out کرنا ہے sides کو find out کرنا اس طرح سے sides کو اور sides find out کرنے کے لیے ہمیں length required ہوتی ہے beam کی اور thickness required ہوتی ہے یا height required ہوتی ہے beam کی کیسے جیسے یہ beam ہے from this column up till this سو ہمیں کیا لینا ہے ہمیں in to in dimension لینا ہے یہاں سے یہاں تک ایک side کی پھر دوسری side کی ہم نے dimension کو لینا ہے اور پھر اس کی height کو یعنی یہ length آگئی نا ہمارے پاس this plus this so یہ total length آجانی ہے mean parameter پھر ہمیں height لینا ہے یہاں سے لے کی یہاں تک تو یہ total formwork آجانا ہے in square meter اور اسی طرح سے ہم نے تمام کو find out کرنا ہے یاد رکھئے گا grade beam کے case میں ہمیں only sides find out کرنی ہوتی ہے اور side find out کرنے کے لیے دونوں side multiply by height of the grade beam ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ تمام چیزیں آپ کو clear ہو جانی چاہیے کہ grade beam ہے کیا کس طرح سے پلیس ہوگا اب ہم move کرتے ہیں جی drawing میں اور وہاں پہ اس کا جو پلان ہے important ہے کہ grade beam کے پلان میں ہم جائیں وہاں پہ دیکھیں column کس طرح سے place کیا گئے ہیں grade beam جو ہے وہ کس طرح سے place کیا گیا between two columns پھر اسی کی according ہم نے formwork کو find out کرنا ہے تو چلی move کرتے ہیں جی drawing میں اور find out کرتے ہیں grade beam کی quantity okay drawing کو میں نے open کر دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہے ہمارے پاس grade beam plan یہ ہے basically grade beam plan اور یہاں پہ sections کو بھی دیا گیا ہے دیکھیں gb1 کا lung general section یہاں پہ ہے اور cross section یہاں پہ ہے پھر ہمارے پاس gb2 ہے gb3 ہے different gb's ہیں grade beams ہیں ہمارے پاس up till gb5 ٹھیک ہے ٹھیک ہے plan میں دیکھیں grade beam کے case میں as i said earlier ہمیں sides ہی required ہوتی ہیں تو آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ نے directly plan میں چلے جانا ہے اور وہاں سے آپ نے total length of the grade beam کو identify کرنا ہے اس کے بعد height کے لیے آپ simply section میں چلے جائیں گے cross section میں آ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس grade beam کی height کتنی ہے تو plan میں اگر ہم چلے جائیں تو یہاں پہ سب سے پہلا جو beam ہے وہ gb1 ہے اور gb1 دیکھیں گے تو on grid 1 بھی ہے یہاں سے لیکھیں یہاں تک gb1 ہے اور gb1 on grid 2 بھی ہے لیکن placing کے لیاز سے gb1 یہاں جو on grid 1 ہے is different اور on gb1 جو on grid 2 ہے is different تو ہمیں دونوں کو differently find out کرنا ہوگا separately find out ہمیں external side اس side ہمیں total length لینی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک ہم نے اس کو place کرنا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک ہم نے formwork کو place کرنا ہے at external side i'm talking about so یہ total length ہوگی لیکن اگر آپ internal side کی بات کریں تو دیکھیں یہاں پہ beam connect کر gb2 اس end کو یہاں تک تو یہ تو area ہمارے پاس نہیں آنا internal side کی بات کر رہا ہوں میں total find out کرنا یہاں سے لے کے یہاں تک پہلے پھر اگر ہم اس area کی بات کریں تو دیکھیں یہاں پہ بھی connect کر رہے gb2 تو یہاں پہ بھی formwork نہیں آنا یہ بھی ہم تو at external side ہم total length لیں لیکن internal side پہ ہمیں یہ deductions لازمی کرنی ہے کیونکہ یہ basically جو grade beam ہے different grade beam اس grade beam کو connect کر رہے ہیں اور اس position پہ ہمیں empty space رکھنی ہوگی جہاں پہ ہم نے concrete کو pour کرنا ہے ٹھیک ہے یاد رکھئے یہ total length نہیں لینی یہ deductions ہی ہمارے پاس by part یہاں پہ ہم نے place کرنا یہاں سے لے کے یہاں تک پہلے پھر یہاں سے لے پھر یہاں سے لے یہاں تک ٹھیک ہے تو یہ جو empty spaces سے نا یہ والے ان کو ہم نے ڈیڈرٹ کرنا ہے total length میں سے تاکہ ہمارے پاس internal length آسکے تو at external side it is different at internal side it is different so that's why ہمیں separately find out کرنا external side کو پھر separately find out کرنا internal side کو start ہم gb1 کرنا ہے تو چلیے excel کو open کرتے till یہاں دکھ ہم نے find out کر لیا back filling for foundation اب چونکہ formwork for grade بھی میں تمہیں اس step کو copy کرنے جا رہا ہوں formwork for column next right click move to end create copy plus i'm doing it bit fast اور یاد رکھ گا اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو یہ تمام چیزیں hard ہو سکتی ہیں آپ کے لیے ایک شیٹ سے دوسری شیٹ یا copy paste میں کر رہا ہوں یہ تمام چیزیں میں نے بڑی detail سے سمجھا ہے so important ہے کہ آپ sequence کے ساتھ تمام ویڈیوز کو دیکھیں میں یہاں پہ لکھتا formwork فار grade beans right اس کے بعد یہاں پہ formwork فار grade bean important ہے کہ جو آپ کی شیٹ ہے اس میں تمام جیزیں کریکٹ ہونی چاہیے grade beans اور میں اسی کو copy کرتا ہوں formwork for grade beans یہاں پہ آ جاتا ہوں چلنج پیسٹ کر دیا اس کے بعد میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں یہاں سے اور دیکھیں grade بیم کے case میں ہمارے پاس different grade بیم سے up to grade بیم 5 جی بی 5 تکھیں نا تو ہمیں grid wise بھی جانا ہوگا دیکھیں گے کہ کس طرح سے grid to grid جانا ہے سب سے پہلے ہم gb1 on grid 1 then we will go for gb1 on grid 2 so میں یہاں پہ آجاتا ہوں میں لکھتا ہوں gb1 on grid 1 right اب ہم نے دو sides لینی side external side or internal side because both of these sides are different so we need to do it separately so we have to add here external side and then internal side okay external side پہ number میں لکھتا ہوں one اور ہمیں length find out کرنی ہے چونکہ length into height ہمیں required in order to find out the area so there are different ways یہاں پہ چونکہ ہم جو estimation کر رہے ہیں وہ through autocad کر رہے ہیں تو it is easy کہ ہم d a l ki command d a l ki command سے بھی مہر کر سکتے ہیں کہ total external length کتنی ہے through polyline command بھی find out کر سکتے ہیں چونکہ autocad میں یہ بہت easy ہے next ہم نے plan swift میں بھی کرنا ہے اگر even کہ آپ کے پاس pdf drawings ہیں scan کافی آپ کے پاس تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں plans میں بھی لیکن manual calculations میں آپ نے one by one جانا ہے اس کو add کرنا ہے پھر اس dimension کو last mean dimensional length کو find out کرنا ہے تو جو manual calculations ہوگی وہ at the end کرنی ہے ابھی ہم through autocad کر رہے ہیں اور اسی پہ ہم focus کرنا ہے دیکھ سے آپ نے پہلا point دینا ہے جہاں تک آپ نے dimension لینی ہے دوسرا point دیکھیں یہ دیکھیں total dimension 9000 mm ہمیں کسی بتا یہ mm ہے دیکھیں un میں چلا جاؤ units میں تو یہاں پہ جو insertion scale ہے وہ mm type decimal ہے اور ہمارے پاس جو insertion scale ہے وہ basically mm تو یہ dimensions mm میں ٹھیک ہے تو 9000 mm کا مطلب یہ ہوا کہ 9 meter ہے یہ dimension اچھا ایک اور چیز جو لوگ AutoCAD میں beginners ہیں ان کے لیے بھی میں یہاں پہ ایک new playlist create کروں گا وہاں پہ AutoCAD beginner to expert میں یہاں پہ جو ویڈیوز ہیں وہ upload load کرنے کی کوشش کروں گا تو down worry یہاں پہ آپ نے basic چیز کو سیکھ رہا ہے estimation کے لیے basics AutoCAD آنی چاہیے then it is enough کہ ہم estimate کر سکتے ہیں ایک اور method ہے جو پی لین command سے بھی length find out کر سکتے دیکھیں جس بھی area کے length required ہے آپ اس کو select کر کے میں list command سے چلا جاؤ گا کہا پہ length میں ٹھیک ہے کیا کرنا میں line polyline draw کرنے کے بعد میں اس line کو select کیا list command کو enter کیا li then enter اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ area بھی یہاں پہ identify کرے گا اور length بھی right now it is single کرتے ہیں djl ٹھیک ہے آپ list کے ذریعے بھی find out کر سکتے not an issue جب ہم area وغیرہ find out کر رہے ہوں گے تو پھر list کا use کر سیکھیں گے صحیح طریقے سے total nine thousand m mean the external length is the total of nine meter so میں نے لکھا یہاں پہ nine اور یہ gb one ہے تو میں gb one والے section میں آوں گا اور اس کی height کو دیکھوں گے total of three hundred mm ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں 300 mm کا مطلب کیا ہے point three meter اور total quantity aگر ہمیں find out کرنی ہے that is number multiply by length by depth ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس external side ہے اب ہم find out کرنی internal side یاد رکھئے گا internal side find out کرتے ہوئے ہمیں کرنا کچھ چیز ہو ہے total جو external ہو گی اس میں سے یہ ڈیڈیکشن سامنے کرنی ہے important ہے دیکھیں اگر میں پھر سے picture میں جاؤ کچھ اس طرح سے یہ ہمارے پاس picture ہے نا تو یہ اگر آپ دیکھیں تو جب بھی ہم form work place کریں جس طرح سے جو ہی ایک دوسرے کو form work connect کریں جس طرح یہاں سے دیکھ یہاں پہ form work نہیں ہو نا کیونکہ یہاں پہ ہم نا کنگریٹ کو پور کرنا ہے یہاں پہ دیکھ لینا کہ form work یہاں سے آیا اور یہاں پہ آکر رکھ ہے اور اس سائیڈ سے آیا یہاں پہ آکر رکھ کر رہے ہیں پھر یہ اس سائیڈ کو جائے گا پھر یہ جو آریہ یہ بیسکٹی ہمارے پاس ڈیڈیکشن آنی ہے اگر ایکسٹرنل سائیڈ پہ ہم نے ٹوٹل لیندھ کو لیا ہے انٹرنل سائیڈ پہ ہم نے یہ ڈیڈیکشن کرنی ہے ایمپورٹن ہے تو چلی یہ واپس موو کرتے ہیں ہم ایکسل میں یہاں پہ تو ٹوٹل ہمارے پاس جو ایکسٹرنل لیندھ آئی تھی وہ نائن میٹر آئی تھی اس میں سے ہم نے اس کو ڈیڈیک کرنے ہے اس کو ڈیڈیک کرنے ہے اس کو ڈیڈیک کرنے ہے اور اس کو 1 2 3 4 1 2 3 4 beams وی نید ٹو ڈیڈیکٹ 4 ڈیڈیکشن ڈیڈیکشن اور یہ جتنے بھی beams ہیں ان کی جو ویرث ہیں وہ 300 یہ ہے آپ یہ تمام میں دیکھ سکتے ہیں یہ 300 یہ اگر آپ کے case میں یہ ڈیڈیفرنٹ ہے جس طرح جی بی 2 ڈیفرنٹ ہے اور جی بی 3 ڈیفرنٹ ہے تو آپ نے ڈیفرنٹ لی ان کو ڈیڈیک کرنے ہے اب ہم نے اس میں سے مائنس کر دینا ہے تاکہ ہمارے پاس انٹرنل لیند آئی and that is 7.8 so hopefully آپ سمجھ آگئی ہوگی کہ ہم نے یہ کس طرح سے کرنے جو ڈیفرنٹ وہ سیم ہی ہو ٹھیک ہے اچھ جی اب جو جی بی 1 ہے ان گریڈ 1 اس کی ہم نے انٹرنل اور ایکسٹرنل کو فائد آؤٹ کر لیا ہے کہ بیس یہ ڈائریکٹ لی پیس ہونی ہے گراؤن پہ نمبر 2 اب جی بی 1 آن گریڈ 2 جی بی 1 آن گریڈ 2 رائٹ اور سیم ہم نے کرنا ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل سائیڈ سو میں اسی کو کپی کرتا ہوں اور میں یہاں آکی پیسٹ کر لیتا ہوں اب آئیں جی یہاں پہ آن گریڈ 2 آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ہم یہ واری سائیڈ جو وہ ایکسٹرنل لیں گے یہاں پہ اس کیس میں اور یہ جو سائیڈ ہے یہ انٹرنل لیں گے اب یہاں پہ کچھ ڈیڈیکشن سنی ہے دیکھیں لیندھ جو ہے وہ اگر آپ ایکسٹرنل کی بات کریں تو ہم نے لینی یہاں سے لے یہاں دیکھ ہے لیکن کچھ دیکشن جو کرنی ہے پہلی دیکشن یہ ہے دو دیکشن سامنے ایکسٹرنل سائیڈ پہ کرنی ہے آپ دیکھ سکتے جا 300 600 تو ٹوٹل کتنا تھا 9000 minus 600 so it is total of 8.4 meter as external length so 8.4 اور height یہ نہیں ہے let me move it again over here 300 by 300 300 yes the all are for 300 yes it is ok اب یہ دیکھ کہ یہ تو آئی ایک سائی اگر ہم انترنل سائی کی بات کریں تو total 9000 میں سے ہم پہلی deduction یہ 1 2 3 and 4 deductions are over here at internal side so 4 multiply by 300 اگر ہم کریں تو یہ 1200 deductions آنی total 9000 میں سے so it is total of 7.8 at internal side so let me put it over here ok اور میں اس ہی quantity کو drag کرتا ہوں till this position اب اس کے بعد ہم نے gb 2 کو find out کر نا دیکھیں gb 2 یہ ہے gb 2 on grid c then we have gb 2 over here and gb 2 over here 3 beam سے gb 2 اگر grid c کی بات کی جائے تو یہ chan پہ from work different replacement kis طرح سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پہ number 3 gb gb 2 on grid c اب دیکھیں دونوں sides سے external side اور internal it is ok copy کریں اس کو اور paste کر لیں یہاں پہ اگر ہم external side کی بات کریں تو ہم نے total out to out dimension لینی یہاں پہ ہم نے یہاں پہ form work کو کچھ ایسے place کرنا یہاں سے لے کے یہاں تک in to in dimension نہیں لینی یہاں سے لے یہ total place کرنا ہم نے تو یہ total out of dimension ہوگی list command کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں and it is total of 3300 m 3.3 اور height 3.3 ہے اس کے بعد آپ اگر internal side کی بات کریں تو internal side پہ ہم نے دونوں deductions کرنی ہے یہ بھی اور یہ بھی تا کہ ہمیں یہاں سے لے فارم ورک ملے یہاں دیکھ so 3300 میں سے minus اگر میں کروں 300 300 600 تو یہ بانا 2700 mean 2.7 meter ہمیں internal side پہ چاہیے 0.3 اب دیکھیں میں کچھ rows کو یہاں insert کرنے جا رہا ہوں اس کو select کرتا ہوں اور insert کر دیتا ہوں اور میں فارمولا کو till this position drag کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے number 4 کرنا ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں gb2 again gb2 اور next ہمارے پاس کتنے رہ گے gb2 دو رہ گے delete کر لیں یہ دو ہیں ہمارے پاس میں دکھا دو یہ والا اور یہ والا اور ان کی جو ان کی جو لیندھ ہے دونوں کی سیم ہے میں ان ٹو ان دیمینشن ہی لینی ہے یہاں سے دیکھ یہ ٹوٹل آئی ٹھنگ ٹوانٹی سیون ہنڈرڈ ہنڈرڈ یہ دیکھ لیتے یہ ٹوانٹی سیون ہنڈرڈ سو ایڈ انٹرنل سائی ایڈ ایڈ ایکسٹرنل سائی ایڈ دونوں سائی سائی تو یہ دو بیم سی ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ ڈیلیٹ کرتا ہوں اس کو ایکسٹرنل انٹرنل دونوں کی اگر بات کی جائیں تو ان کو پیسٹ کرتے ہیں بیم ہمارے پاس دو ہیں ایکسٹرنل سائی پہ بھی سیم لیند 2.7 اور انٹرنل سائی پہ بھی سیم لیند 2.7 اور ہائٹ ہمارے پاس 0.3 ہے 0.3 ہے تو اس طرح سے ہم نے جی بی ٹو کو بھی فائن آؤٹ کر لینا تمام آگئے ٹھیک ہے اب ہم آجاتے ہیں جی جی بی 3 کی جانی ایک کی بی میں ہمارے انٹرنل سائی بھی ہمارے پاس دو ہی ہے اب جی بی 3 میں انٹرنل اور ایکسٹرنل سائی سائی ہمارے پاس آہ میں پیسٹ کرتا ہوں یہاں پہ لینا می انسرٹ سام آف در روز آور آور آئی آگئی آگئی انٹرنل اور ایکسٹرنل آگئے آر ایکسٹرنل دائیمینشن کو لینے یہاں سے لے یہاں تک سو ڈی آئی آئل کمان کے ذریعے میں یہاں تک دائیمینشن لے رہا ہوں ٹھیک ہے it is total of 5.3 می 5.3 می 5.3 می اور اگر height کی بات کی جائے تو یہ 0.3 ہے ٹھیک ہے یہ تمام جتنے بھی grade بیم سے یہ ان کا جو cross section ہے وہ 0.3 by 0.3 300 by 300 ہے لیکن آپ کی case میں آپ جتنے بھی grade بیم ہو گے چاہے وہ gb 1 2 3 ہے ان کی جو cross sectional dimension سے ان کو last me check کرنا ہے صحیح سے کہ ان کی cross sectional dimension کی according to that آپ نے deductions بھی کرنی ہے اور یہاں پہ addition بھی کرنی ہے height کی case میں تو internal side پہ اگر میں آؤں تو دیکھیں internal side پہ یہ internal side total 53 100 ہے outward dimension ہمیں یہ بھی ڈیڈک کرنے ہے یہ بھی ڈیڈک کرنے اور یہ بھی ڈیڈک کرنے یہ gb4 ہے یہ gb1 ہے so it is 4400 ہے 0.4 4400 mean 4.4 ٹھیک ہو گیا تو یہ یہ ہم نے کر لیا اس کے بعد یہ آگیا gb3 پھر ہمارے پاس آ جانا gb4 gb4 یہ ہے اور اس میں بھی ہم نے ہم لے لیتے out dimension یہ سے لے کی یہ تک ہم نے dimension لے لینی ہے پھر next tweet ہمارے پاس آ جانا ہے gb5 as the last تو چلی میں یہاں پہ لکھتا ہوں gb4 and external side and internal side copy کر لیں جی paste کر لیں یہاں پہ اور اس کے بعد ہم نے length یہاں پہ لکھنی ہے چلیں dl command d اور یہ external length ہے that is 2.1 meter so میں لکھتا ہوں یہاں پہ 2.1 external length height to same ہی ہے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں internal dl اور میں لکھتا ہوں یہاں پہ internal دیکھ لوں that is 1500 only دیکھیں اگر آپ external میں سے یہ دونوں detect کریں گے تو دیکھنا same answer آن 1500 hi external کتنی آئی external آئی ہمارے پاس 2100 2100 minus 300 minus 300 ٹھیک ہے 1500 so یہ internal length آنی یہاں سے لکھر یہاں تک ہم نے اس کو place کرنے تو میں آتا ہوں یہاں پہ 1.5 اور 0.3 ٹھیک ہے اب میں آ جاتا ہوں next to it gb 5 gb5 internal external دونوں copy کیا اور اس کے بعد میں اس کو کیا یہاں پہ 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 پیسٹ let me go here اب gb5 کی کی کیس میں ہم کس طرح سے dimension لیں گی یہاں سے دیکھ total external dimension لینی ہے پہلے کیس میں دوسرے کیس میں ہم 2 2 2 2 3 3 اس کے بعد and next to it add internal side دیکھیں یہاں سے لیکھ یہاں تک dimension لے چکے ہم اس beam کو ڈیڑک کرنا ہے تو internal آج 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 2000 میں سے 300 minus کریں 1700 mm بنتا ہے دیکھ لیتے ہیں 1700 دیکھ ہے یہ ہم پاس internal side کی 1.7 1700 mm 1.7 تو اب ہم کرتے ہیں اس کو drag till this position تو یہ دیکھیں total ہم پاس quantity آگئی 20.04 meter square of formwork we required over here in the grade beams دیکھیں جی یہ تمام grade beams ہم نے find out کے لئے gb1 2 3 4 and 5 اور this is basically the way to find out the grade beams اور next tutorial میں ہم نے concrete find out کرنا ہے grade beams کی بلتے next tutorial میں اللہ حافظ